دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ جو حالات یہاں ہو رہے ہیں روز بر روز یہاں جمہور کشمیر میں جو یہاں بی جے پی سرکار دلی کی سرکار ہے وہ جتنی حریسمنٹ یہاں لوگوں کو کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ روز بر روز یہاں تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ملائزموں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہاں کے پرس میڈیا کو تنگ کیا جا رہا ہے روز نئے نئے قانون لائے جاتے ہیں یہاں حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنگنوڑی ہلپرز جو ہے ان کو برطرف کیا گیا اور اس کے بعد ملائزموں کو نکالا جا رہا ہے اسی طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سیاسی قیدیوں کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے اسی ان چیزوں کے خلاف جو ہم یہاں آج نکلے ہیں پروسیشن میں جج کر رہے ہیں یہاں چیزوں اپسے بھارت بند ہے جمہو کشمیر کسان تحریک اس بند کا پورا سمرتھن کرتی ہے پچھلے سال 17 ستمبر کو پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوئی ہے جس میں انٹی تھری فارم لاز پاس کیا گئے ہیں ان فارم لاز کے خلاف جمہو کشمیر کسان تحریک سرین اگر کلگام اور جمہو میں آج اہد جاج پر ہے جب تک یہ کالے قانون واپس نہ لیا جائے تب تک کسان تحریک سید مورچے کے ساتھ ساتھ کھڑا بکھڑا شانہ بانہ شانہ کھڑا ہے جمہو کشمیر میں سب سے بڑی سنت جو ہے وہ ہٹی کلچر ہے اگر آپ گاؤں کی طرف شپ یا سوپور کی طرف آج جاؤ گے کلگام کی طرف جاؤ گے تو آج پریویٹ منڈیا قائم کی گئی ہے جسے اے پی ایم سی منڈیا ختم ہوئی ہے جہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کو پینسہ ملے گا پریویٹ فرمز وہاں پر سیب لے رہے ہیں اور ان کا شام و شام کہیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں جاتی ہے اے پی ایم سی منڈی میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سرکار آپ کے پینسے کی ذمہ دار ہے وہاں پر جو رجسٹر بہاپ آ رہی ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو تین قانون فام قانون پچھلے سال لاغو کیا گئے ہیں ان کو واپس لو جسے ایم سی کی گارنٹی باہر رہے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی بھنٹے گردی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی کشوی ٹرانسپورٹر ویلفیر ایسوسنی شیخ محمد یوسف ہوں ہمارے آج کے یہاں پہ پروٹس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بٹمالو بس ٹینڈ سالہ سال سے بٹمالو میں ہم چک رہے تھے جن بس ٹینڈ بٹمالو میں تھا کوٹ ڈیریکشن کے تاتھ دو ہزار ستارہ میں اس کو شفٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ویسنیٹی میں اور بھی سٹینڈز تھے سومو سٹینڈز اور بھی تھے ٹیک سٹینڈز ان کو بھی شفٹ کیا گیا کوٹ ڈیریکشن کے تاتھ پر ایمپورا میں اور وہ باز اب تار نوٹیفائیڈ ہو گیا پر ایمپورا اور آرٹیو کشمیر خود حاضر ہوا ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ جو بھی آپریشن ہوگا وہ ایلیگل ہوگا آج کے بعد اس کے بعد پچاس ڈیریکشن ہی ہوئی کوڈ ڈیریکشن ہو گئے اس کے باوجود ہمیں تو وہاں دھکیلا گیا بس منی بسوں کو وہاں دھکیلا گیا جو اس ویسینٹی میں اور سٹینڈ سٹے میں سومو سٹینڈ سٹے ان کو بھی وہاں پہ پاریمپورا میں لیا گیا لیکن کچھ گاڑیاں اور اس کے بعد کوڈ ڈیریکشن یہ ہو گئی کہ جو بھی نارت کشمیر نارت ایست نارت ویسٹ کشمیر سے جو بھی گاڑی آئے گی اس کو بھیانٹ پاریمپورا آنا نہیں ہے اس کو پاریمپورا سے آگے بھیانٹ پاریمپورا وہ نہیں جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود تب سے لے کر دو ہزار ستارہ سے لے کر آج تک بار بار ہم نے کورٹ بی بھی گئے ہم حکام کے پاس بھی گئے جناب ہمیں شفت کیا گیا ہمیں وہاں کوئی پسیجر نہیں آتا ہے ہماری بسیں بیکار بیٹھے ہیں ہم وہاں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گورنمنٹ تس سے مس نہیں ہو رہے اور اللیگل آپریشن آج بھی جا رہی ہے خاند کیا مسائل خاند کیا بھانی خاند کشویر الانسفور میلپر ایسین شاید کشویر الانسفور میلپر ایسین شاید بای ساید بای ساہید بای ساید گوشن موسیقی موسیقی موسیقی